بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوبکہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہرین ساتھ کے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے الحمدللہ تو بس مجھے یہاں پہ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ شہر سے دوستی یا ہزمنٹ سے دوستی تو میں جن لڑکیوں کی نئی نئی شادی ہو رہی ہے میں بس ان کو یہی کہوں گی کہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ اپنے میاں وی وی کے تعلقات کو اچھا کر کے رکھیں اور تھوڑا سبر دکھا دیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سانیاں ضرور کرے گا ہوتے ہیں نیچاکیاں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں ہزمنٹ بائیف ایک دوسرے کو شروع میں سمجھتے نہیں ہیں پر یہی امید رکھا کریں کہ اگر ہمارے ماں باپ نے گھر بسا لیا ہمارے باپ بھی تو اتنا سخت تھا اگر ہماری ماں نے گھر بسا لیا تو ہم بھی بسا لیں گے صرف شروع کے 5-6 سالوں کی مشکت ہے اس کے بعد دیکھیں گے زندگی کتنی سکون میں آ جائے گی تو بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کچھ سال شروع کے کچھ سال آپ سبر کر لیں دیکھیں آپ کا شہر جو ہوگا وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا یہ اس کو بھی سمجھ میں آئے گا اور یہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا پر آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا کہ اس کو اپنا بنانے میں تو اس سے دوستی ضرور کرنی ہے پر بتتمیزی نہیں کرنی اس کو اپنا سچ ضرور بتانا ہے پر اپنی فیملی اس کی ماں کے بارے میں اس کی بہنوں کے بارے میں مطلب اتنا صاف گو نہیں ہونا اور میری طرف سے اگر آپ کو میں ایک بات بلوں کوشش کریں کہ اس کے گھر والوں کو بالکل ڈسکس نہ کریں مانا آپ کو اپنے ہزبنٹ کے تھوڑے بہت بات ادھر ادھر کی بتانے چاہیے پر ہر وقت کا نہیں کریں اس سے کیا ہوگا شہر بھی تنگ ہو جائے گا کہ یہ ہر وقت ہی میرے ماں باپ کو میرے گھر والوں کو غلط کہتی رہتی ہے تو بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو عزت کے ساتھ بھی اپنی انا کو صحیح رکھتے ہوئے بھی اس کو ایسا نہ کریں کہ بالکل ہی پاؤں میں گر جائیں ایسا نہیں کہہ رہی میں پر یہ کہ اگر آپ اپنے شہر سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اس سے دوستی کرنا آپ کو ضروری ہوگا جس دن آپ کی ہزمن اور وائف کی دوستی ہوگئی یقین کریں آپ کی زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ کو انڈسٹینڈ کرنے لگیں گے تو میری تو ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز کسی بھی طرح سے جیسے آپ اپنے دوست کو اپنے دل کے حال بتاتی ہیں نا اسی طرح اپنے شہر کو بھی اپنے دل کے حال بتائیں پر پلیز اس کے گھر کے مطالق اس کی ہر جگہ میں اسی کے گھر والوں کی برائیاں برائیاں اس تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں نمبر ون اپنے شہر سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں جتنا بھی وہ آپ کو انسلڈ کریں جتنا بھی وہ آپ کو باتیں سنائیں مطلب اس سے جھوٹ نہیں بولنا اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ واقعی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی ہوں میں آپ سے کچھ چھپاتی نہیں ہوں تو دیکھئے گا کچھ عرصہ لگے گا پر یہ آپ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واقعی میری بیگم میرے سے جھوٹ نہیں بولتی جو یہ کہہ رہی ہے اور ہر معاملے میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کچھ عرصے اپنا مو ذرا بندہ بند کر لیتا ہے اور ہر جگہ بولنے سے اچھا ہے کہ بندہ چھپ ہو جائے جو اللہ جواب دیتا ہے شاید ہی وہ کوئی اور جواب دے سکتا ہو تو بس میں تو اپنی جو میری سننے والی ہیں جو میری ویورز ہیں فس میں ان سے ہی ریکویسٹ کروں گی اپنے ہزبنڈ کو اپنا بیس فرینڈ بنا لیں دیکھیں میں نے اپنے ہزبنڈ کو اپنا بیس فرینڈ بنا لیا ہے میری زندگی کوئی اتنی سکون میں الحمدللہ کہ میں یقین کریں ہزبنڈ جب گھر آتے نو بجے میں دس بجے ووک کرنے کے لیے جاتی ہوں تو یہ انتاظہ لگا لیں کہ اگر کوئی اور ہزبنڈ ہو تو وہ بلکل نہ پسند کرے تو بس یہی میرا ولوگ کا اینڈ ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی اللہ حافظ